بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز دس از رافیہ علی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کا آلو کیمہ تو چلیے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آلو کیمہ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک چمچ سبز مرشیں پی سی ہوئی ایک چھوٹا چمچ کالی مرش پاودر ایک چمچ لال مرش پاودر ایک چھوٹا چمچ زیرا ایک چمچ لہسن ادرہ کا پیسٹ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ لے لیں گڑھا مسالہ ایک چمچ یہ ہومیڈ ہے خلدی پاودر ایک چمچ فرائیڈ آنین میں یوز کر رہی ہوں تھری ٹیبل سپون آلو ایک کپ اور اس کو میں نے کچھ چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اب جس طرح چاہیے اس کو کٹ سکتے ہیں اور ایک لارچ سائز کا ٹماٹر اس کا میں نے چھل کر ریموو کر لیا ہے اور بیف کا کیمہ میں چاہیے ہاف کے جی سب سے پہلے ایک کڑھا ہی میں نے لے لیا اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم آئل اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی آلو اس کو میں نے یہاں پہ فرائی کرنا ہے صرف دو سے تین منٹ تو آلو ہمارے فرائی ہو چکے ہیں میں نے اس کو صرف دو سے تین منٹی فرائی کیا آپ نے بھی اس کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اور اسی آل میں میں ایڈ کر دوں گی لہسن ادھرک کا پیسٹ یہ ہوم میڈ ہے یہ میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہوا ہے آئی بٹن پہ آپ کو شو ہو رہا ہوا آپ جا کے دیکھ لیں تو لہسن ادھرک کا پیسٹ بہت ہی جلدی فرائی ہو جاتا ہے اس لئے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹیماٹر فلیم یہاں پہ میں نے میڈیم ہی رکھی ہوئی ہے اب اس کو میں نے یہاں پہ پکانا ہے تین سے چار میرٹ تاکہ ٹیماٹر اچھے سے گل جائیں تو الحمدللہ تین سے چار میرٹ ہو چکے ہیں ٹیماٹر اچھے سے گل چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی زیرا اس ٹیج پہ ابھی ہم صرف زیرا ہی یوز کریں گے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی کیما ہم نے اس کو یہاں پہ فرائی کرنا ہے سات سے آٹھ منٹ تاکہ کیما ہمارا اچھے سے پک جائے آپ نے اس کو بغیر کور کیے اس طرح مون ہے تو سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی آلو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب میں اس میں سارے مسالے ایڈ کر دوں گی جو میں نے آپ کو دکھائے تھے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہم ایک موٹیویشن ملتی ہے تاکہ ہم اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایکوڈنگ لے لیا کریں جتنی کھانا آپ پسند کرتے ہیں اور گرین چیلی کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور فرائیڈ آنین کو میں اس طرح چھوٹا چھوٹا کر لوں گی اور وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ کے پاس فرائیڈ آنین نہیں ہے تو آپ دوسرے فریش آنین یوز بھی کر سکتے ہیں اب مکس کر لیتی ہوں میں اس کو اچھے سے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون پانی کیونکہ میں نے اس میں مسالے ایڈ کی ہیں تو جب بھی کسی چیز میں مسالے ایڈ کریں تو تھوڑا سا پانی آپ ضرور ایڈ کریں تاکہ آج جو مسالے ہیں وہ جلے نہیں اچھے سے اب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اور اب میں نے اس کو مسالے میں یہاں پہ بھون ہے سات سے آٹھ منٹ تو الحمدللہ سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں کیمہ ہمارا اچھے سے بھون چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف کپ سے تھوڑا سا کم پانی مکس کر لیتی ہوں ایک بار اس کو اچھے سے اور اب میں نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تاکہ یہ اچھے سے پک جائے تو آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں میں چیک کر لیتی ہوں دیکھئے ماشاءاللہ کتنے اچھے سے یہ پک چکا ہے ایک بار میں اس کو مکس کر لیتی ہوں یہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا ہڑا دنیا ہڑے دنیا سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو آپ ہڑا دنیا ضرور ایڈ کریں اور اب پھر میں اس کو مکس کر لوں گی اور اب میں اس کو دوبارہ کور کر کے رکھ دوں گی بلکل ہی لو فلیم پہ تقریباً دو سے تین منٹ تاکہ اویل اچھے سے آ جائے تو دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں آلو کمہ ہمارا بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کا آلو کمہ ریڈی ہے گارنشنگ کے لیے یوز کر رہی ہوں میں انار اور دنیا اے ہاپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیا تو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بولیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ